نراز ہے آپ خان صاحب سے؟ خان صاحب سے اگر کوئی نراز ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اچھا جو خان صاحب نے نراز ہوگا جنت میں جنت میں میرے خیال میں آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ فتما بھی لگ سکتا آپ کو دیکھو جو بات دل سے نکلتا ہے نا دل سے تو اس پہ کوئی پیتوے میتویں نہیں لگ سکتی میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کا اچھا ہے رب بہت زیادہ دنورانی تھا یہ اگر کوئی سامنے سے دیکھے گئے نا اسے پر میں نے اتنی نزدیک سے دیکھا ہے ہاتھ ملائے ان کے ساتھ بیٹا ہو میں نے خان صاحب کے لیے چار پیٹرول پمپ کا صدقہ دیا ہے آپ نے خان صاحب کو آپ بتا رہے تین دفع آپ کی ملاقات ہوئی تھی دیکھنے میں کیسے لگے تھے آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے تھے لپ کیسی تھی ان کی میں پہلے پاپا نے جو مجھے ملائے خان صاحب سے تو میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا اچھا ہے یہ اگر کوئی سامنے سے دیکھے گئے نا اسے پر میں نے اتنی نزدیک سے دیکھا ہے ہاتھ ملائے ان کے ساتھ بیٹا ہو تو بہت نورانی چہرہ ہے بہت زیادہ تو آپ مطلب قسمت والے میں آپ نے کہا کہ جیل کی ہوا گرم ہوتی ہے گرم نہیں خراب ہوتی خراب ہوتی ہے یہ بھی پٹان ہے ہم بھی پٹان ہیں اور جو نمبر پٹان نہیں یہ اصل پٹان ہے جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں خان صاحب کو کم پر آپ اسلام لیکھو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد علی ناصری ویورز میں اس وقت زمان پر موجود ہوں آج میرے ساتھ کچھ فیملی کہہ سکتے ہیں لوگ کہہ سکتے ہیں جنہیں اپنے اوپر زنجیر پہنی ہوئی ہے کیا مقصد ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب عمران خان نے پارٹی بنائی تھی ہم پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میں چلوں گا کہ یہ تصویر دکھائیں یہ خان صاحب ہے اور یہ بھائی جان ہے جنہیں ہم آج انٹریو کریں گے ایسے ہی ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ زمان پرک میں یہ زنجیریں کیوں بندی ہوئی ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں نراز ہیں آپ خان صاحب سے خان صاحب سے اگر کوئی نراز ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اچھا اچھا تو بتائیے گا کہ آپ پہلے دن سے ان کے ساتھ مجھود ہیں تو ملاقات ہوئی ہے ملنے کی کوشش کیے ان سے آپ نے ان کو بتائیں پہلے سوالے سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا جب امران خان نائنٹی سیکس سے جب اس کے ساتھ تو ہم اتنے گومے پیرے ہیں کہ ہم خود امران خان سے اٹھ کے جایا کرتے تھے کہ ہم ابھی امران خان سے اٹھ جائے اپنا کام کریں اتنا ہمارے ساتھ تو ہر جگہ پہ موجود ہوا کرتا تھا اور جب سے پرائم منیسٹر بنا ہے الٹیک باتیں وہ اس کی ذمواریہ بہت زیادہ تھی اور حکومت چلانا تو اتنا آسان کام نہیں ہے تو میرے ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ آپ نے بتائیں کہ یہ کوئی ہونا جنہوں نے زنزیرے باندھی ہوئی ہیں یہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ملک سی پولا خان یہ میرا ملک شوال یہ ملک سی کندر زنزیروں میں کوئی جگڑا ہوئے آپ کو یہ اس لئے جگڑا ہے کہ جب سے امران خان نے یہ میسیج دیا ہے کہ جیل بر ہو تحریک تو اس نے وہ اعلان کیا کہ آپ تیار رہیں میں حکم دوں گا اور جب مجھے یہ پتا چلا تو میں سمجھا کہ خان صاحب نے اعلان نہیں کیا میں یہ لوگوں کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ ہم خود آئے ہیں زنزیروں کے ساتھ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ رانہ سانہ کے ساتھ بجٹ نہیں ہے تو ہم خود یہ ہدکڑیا خود لے کے آئے ہیں اگر جیلے نہیں ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اگر ریستاؤس ہو اپنا گھر خالی کر دے کیونکہ جیلے بڑ جائیں گے جیلوں میں جگہ نہیں ہوگا تو میرے اس سے درخواست ہے کہ وہ انتظام کرے اور جیلوں کا کیونکہ ہم وہ بڑ دیں گے آپ پورے خاندان کو لے کر آئے ہیں صرف ان کی کال پر کہ جیلے بھرو تحریک ہے پورے خاندان بچوں کو آپ جیلوں میں منتقل کریں گے بالکل کتنے بیٹے ہیں آپ کے میرے میرے چار بیٹے بلکل ابھی سے تین آئیت وہ بار بار تھا وہ ہے نہیں ابھی جیل کی ہوا کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتی جی جیل کی ہوا کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتی ماحول ٹھیک نہیں ہوتا جیل سے بچنا چاہیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی امران خان سامنے جو میں دیکھتا ہوں تو امران خان کے لیے جیل کیا اور بچے کیا اور باقی جائدات میں نے خان صاحب کے لیے چار پیٹرول پمپ کا صدقہ دیا ہے وہ میں نے اس لیے نہیں کہ میں نے خرید کے خان صاحب کو چندے میں دیا یا نہیں جب سے میں پارٹی بنا رہا تھا خان صاحب کے ساتھ کبھی ممبرشپ کبھی انٹرا پارٹی الیکشن کبھی بلدیاتے الیکشن کبھی وزیرستان مارچ کبھی نیٹو سپلائی بن ہائت آباد پشاور میں مارچ کبھی یہ دوازار تیرہ میں درنا تو میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اس کے ساتھ تو چار پیٹرول پمپ یہ منیج کرنا مشکل تھا میں نے وقت پہ وقت پہ سے میں نے ایک ایک پیٹرول پمپ کو بے گیا یہ صرف امران خان کے لیے اس لیے کہ امران خان نے حق اور سچ کی بات کی ہے اور پاکستان کے مستقبل کی بات کی ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ امران خان اور دوسری سیازت دانوں میں کیا پرک ہے ہم آپ سے بات کریں گے یہ آپ کا بیٹا یہ والا یہ بولے گا کیوں کیا نام ہے آپ کا میرا نام ملک سیف اللہ ہے والا سب جو کہہ رہے ہیں ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں خان صاحب کو کمپر آپ آہ بلکل کبھی ملاقات ہوئی آپ کی امران خان سے نہیں کچھ پتا ہے کہ کیوں پسند کرتے ہو کیا وجہ امران خان کو لائک کرنے کی وجہ بتا سکتے ہو آپ میں امران خان کو بلکل لائک کرتا ہوں اور امران خان صحیح بات کرتا ہے اس لیے اور ہم انشاءاللہ ایسے امپورٹنٹ حکومت کا خاتمہ کریں گے کہاں سے کہاں سے تعلق آپ کا کیا کرتے ہو آپ میں سیون کلاس میں اور میرا تعلق لور دیر سے ہے ملاقات کرنا چاہتے ہو خان صاحب سے بالکل کرنا چاہتا ہوں یہاں پر زمان پر کارکون ہے تو ملاقات کرنے کی کوشش کیا آپ نے ان سے میں نے پہلے نہیں اب کوشش کروں گا بہت ٹھیک ہو گیا اچھا یہ یہ کون ہے یہ ملک شوال میرا آپ بھی خان صاحب سے محبت میں یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہے جی بالکل تیار ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیل کی ہوا گرم ہوتی ہے گرم نہیں خراب ہوتی ہے خراب ہوتی ہے یہ بھی پٹان ہیں ہم بھی پٹان ہیں اور دو نمبر پٹان نہیں اصل پٹان ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی لاتی باری پرتی ہے ہمارے بل عمران خان کا جذبہ باری ملاقات ہوئی زندگی میں نہیں جی نہیں ہوئی ایک بار خان صاحب آئی تھے لوردیر اس کا جلسہ تھا لیکن بس توڑی دور سے دیکھ آتا لیکن ملا نہیں تھا اس طرح اچھا تو آپ یہ بتایا کہ آپ سمجھتے نہیں کہ اچھا آپ بھی کچھ آپ نے بھی پہنے کیا کہیں گے آپ میرا نام ملک سکندر میں لوردیر سے تعلق کرتا ہوں کہ انجنیرین کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے خان صاحب سے تین بار ملاقات کیے میں جب چھوٹا تھا تو انہیں گورد میں بھی اٹھایا تھا ہمارے ہجرے آئے تھے دیر پھر دوہزار آٹھ میں بھی ملاقات کی تھی دوہزار تیرہ میں بھی کی تھی اور ہم یہاں پہ یہ زندگیرے پہنی سب کچھ پہنائے بس خان صاحب کے لئے کیونکہ ہم ان کے ساتھ کرے جیل برے تحریک جیسے ہی ہم نے سنے میں اینورسٹی میں تھا میں ایم اس کا سٹوڈنٹ ہوں اور میں سی دعویٰ سے گھر پہنچا ہوں اور ابو کے ساتھ یہاں پہ آیا اچھا تھا جب آپ نے خان صاحب کو آپ بتاہ رہے تین دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی دکھنے میں کیسے لگے تھے آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے تھے میں پہلے پاپا نے جب مجھے ملایا خان صاحب سے تو میں نے جب ان کو دیکھا تو ان کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا اچھا ہے یہ اگر کوئی سامنے سے دیکھے گے نا اسے پر میں نے ایتنی نزدیک سے دیکھا ہے ہاتھ ملائے ان کے ساتھ بیٹھا ہو تو بہت نورانی چہرہ ہے بہت زیادہ مطلب قسمت والے ہیں کہ آپ نے ان کا قسمت والے کی جب سے پیدا ہو وہ اس پارٹی میں ہو میری چوبیس پچیس سال امرے ہو بس پارٹی میں ہو اور بس رہوں گا مردے دم تک اپنے والے ساتھ ان کی نقش و قدم پر جاؤں گا صرف تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ مجھے بتا دیں کہ امران خان کو آپ نے قریب سے دیکھا آنکھوں سے دیکھا کیسے لگے تھے آپ کو انہوں نے تو کہا مجھے تو نورانی لگے تھے آپ کیا کہیں گے میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ میں نے امران خان کو کہ چہرے کو میں دیکھ رہا تھا لوگ تو ہنس رہے تھے آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ کو پتہ فتوہ بھی لگ سکتا دیکھو جو بات دل سے نکلتا ہے نا دل سے تو اس پہ کوئی پیتوے میتوے نہیں لگ سکتی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کے چہرے کو پہلے دن سے میں نے جب کہا لوگ تو ہنس رہے تھے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ تانگہ پلتی ہے یہ ہے وہ ہے اس خدا کی قسم اس مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ خان صاحب اس پاکستان میں وزریعظم بنے گا اور سب سے بڑی پارٹی اس کی بنی جی یہ پہلے دن سے اس کے چہرے سے مجھے لگتا تھا کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہیں تو کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہیں تو یہ پیغام ہے سارے پاکستانیوں کو کہ گروں میں مت بیٹو نکلو پاکستان کا بیڑا غرب کر دیا ان لوگوں نے اور ان لوگوں کو ڈر ہے ڈر امران خان کیا بولتا ہے وہ تو تو یہ نہیں کہتا کہ مجھے وزریعظم بناو وہ کہتا ہے کہ ساٹھ پرسنٹ اسمبلیہ خالی ہے آ کے نئیہ الیکشن کر کے دکھاؤ اگر تم جو جیت گئے تو ہم اپوزیشن میں اگر ہم جیت گئے تو آپ آپ نے اپنا نام کیا بتایا ہے جی آپ نے اپنا نام ملک فخر زمان ملک فخر زمان جی آپ نے جیتا ہے ملک فخر زمان کی آپ نے گفتگو سنی آپ نے پورے فیملی کو لے کر آئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے خان صاحب نے کہا تھا جیل بھرو تحریک تو ہم تیار ہیں اپنے پورے خاندان کو جب کامرامین صاحب آپ جیل بھرو تحریک جیل بھرو تحریک ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کے حکم کو پر میں اپنا پورا خاندان وقف کر رہا ہوں وقف کر رہا ہوں اور جیل بھرو تحریک کے لیے میں اپنے بچوں کو بھی پیش کر رہا ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو نقص ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت کیا لکھی گیا خدا نگے بعد